بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس جولائی انیس سو سنتالیس تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جسے الہاق پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں آج کے دن ہر کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق کی قراردادوں کو دوبارہ سے یاد کر کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اپنا متفقہ طور پر الہاق پاکستان کا دن یاد کر کے مناتے ہیں آج کے دن میں یہ بتانا چاہتی ہوں اپنی نوجوان نسل کو اور آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں جنہیں کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں لوگوں نے بہت زیادہ کشمیر کے ایشو کو دبل مائنڈیٹ کر دیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا خود مختار میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکلنگ کی کوشش کریں یا آپ کو اپنے بزرگوں سے پتا چلے تو آپ اس دن کو اہمیت دیں گے اور پاکستان کے ساتھ الہاق کرتے ہوئے خوش ہی محسوس کریں گے جب یوم الہاق پاکستان جولائی 1947 کو متفقہ طور پر جو ہمارے کشمیری لیڈر تھے چودی غلام عباس ان کی قیادت میں رئیس الاحرار ایک انونشن کا انعقاد کیے گیا جو مسلم کانفرنس نے کیا تھا اور متفقہ طور پر جتنے بھی اس وقت لیڈر تھے انہوں نے یہ قرارداد پاس کی کہ ہم لوگ جتنے بھی مسلمان آنے کشمیر ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گے تین جون 1946 کو جب تقسیم ہند کا منصوبہ تیپ آیا تو اس میں یہی تیپ آیا گیا تھا کہ ریاست جمہو کشمیر میں 85% مسلمان رہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گے لیکن بدقسمتی سے کچھ غداری کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کشمیری الہاق نہیں کر پائے اور اسی بنیاد پہ اس وقت کا ڈوگر راجہ غلام گلاب سنگھ جس نے ہندوستان کے ساتھ چھپ چھپا کے کشمیریوں کا حق سلپ کرتے ہوئے جا کے ہندوستان کے ساتھ مشروط کچھ شرائب پہ اس نے الہاق کرنے کی کوشش کی جس میں وہ ہمیشہ کی طرح ہندوستان ناکام رہا اور پوری دنیا کے ساتھ نے کئی بار اس وقت کا جو پرائیم نیستر تھا جا کے پرومیسز کرتا رہا کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ سیری نگر چوک میں کہ ہم آپ کو پیبی سائٹ کرنے کا پورا رائٹ دیں گے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمیٹی ٹو ایئرز گزر چکے ہیں الہاق پاکستان کی اس قراردات کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ کشمیریوں کو آج بھی حق خود ارادیت نہیں دیا گیا میں آج کی دن کی نسبت سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ سید علی گلانی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو چاند پاکستان میں چمکتا ہے وہی ہمارے کشمیر میں چمکتا ہے جب وہاں پہ چاند دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ عید ہے تو ہم بھی عید کرتے ہیں جب وہاں بارش ہوتی ہے تو کشمیر میں بھی بارش ہوتی ہے ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اس کی اصل شناخت کیا ہے میں آج ان لوگوں سے مقاتب ہوں جو یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر ایک ریاست کا ایک ملک کا نام ہے اس لئے کشمیر کو الہا کے پاکستان کے ساتھ منصوب کر کے ہماری تحریک ازادی کو خراب نہ کیا جائے میں انہوں نے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر کی ازادی کے تحریک میں پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے لیکن آپ یہ یاد رکھئے گا جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ لداخ، گلگت، بلتستان، جمہو، کشمیر اور قطبت ہائے یہ سب اکائیاں ہیں کشمیر کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی ہسٹری ساتھ ساتھ سے ہے لیکن وہاں پہ میں اپنے کشمیری بھائیوں کو بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر اور جمہو میں ایٹی فائی پرسنٹ مسلمان ہیں باقی لداخ میں آپ دیکھ لیں زیادہ اکثریت کرسچن اور بتمت کی ہے مسلمانوں کی اتنی اکثریت نہیں ہے لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ تمام اکائیوں میں دیکھ لیں سب سے زیادہ جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ جہاں پہ توڑے جاتے ہیں جہاں پہ مسجدوں کو بند کیا جاتا ہے جہاں پہ قرآن پاکی بہرمتی کی جاتی ہے جہاں پہ دین کی مذہبی ازادی نہیں ہے ثقافتی ازادی نہیں ہے کاروبار کرنے کی ازادی نہیں ہے وہ کون سا علاقہ ہے ہماری ریاست کی صرف ایک قائد جمہو کشمیر ہے جہاں پہ مسلمانوں کی بیٹھیوں کو ناصد اغوا کیا جاتا ہے ان کے ریپ کیے جاتے ہیں اور وہاں کے بچوں کو ڈریکس پہ لگا کے ہمارے مسلمان بچوں کی نصد کشی کی جاتی ہے یاد رکھئے گا صرف اور صرف کشمیر کی بقا پاکستان کے ساتھ الحاق میں ہے جب تک کشمیر ازاد نہیں ہو جاتا پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کی ازادی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا اور آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ کشمیر کی ازادی پاکستان کے ساتھ ہی مشروط ہے یاد رکھئے گا جو لوگ کشمیر کی ازادی کو اس کی تحریکوں کو اپنے اپنے انداز سے غلط ٹریکس پہ لکے جاتے ہیں یہ انہی کی مہربانیاں ہیں کہ آج کشمیر جو ہے ازاد نہیں ہو پا رہا تو میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گی کہ یہ نعرہ بازیاں اور یہ سب کرنا آپ چھوڑ دیں ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی ازادی جو اس وقت جمہو اور کشمیر میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے کشمیری نوجوان آئے دن شہید ہو رہے ہیں صرف اس نعرے کے لیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو پاکستان کے لوگوں سے بھی میں کہوں گی کہ کشمیر کی ازادی کے لیے ایک مرتبہ آپ پھر متحد ہو اور آواز اٹھائیں اور کشمیر کو ازاد کروائیں جزاک اللہ